موسیقی وہ لوگ اصل اس قابل ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے ان کو مقتداء اور پیشوا مانا جائے جب تک حکمران خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو وزیراعظم ہو یا جو بھی ہو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کی پابندی کرتا ہو اس وقت اس کی عطاعت واجب ہے جب ایک حکمران اللہ کے حکم کی تاب فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرتا ہے تو پھر اس کی عطاعت عوام الناس پر فرض ہو جاتی یعنی پھر آپ یوں سمجھیں کہ ایک علی الامر کی عطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کے مطابق اور مترادف ہے ایک صاحب شریعت حکمران جو آپ کو حکم دے گا وہ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے وہ رسول کا حکم ہے لیکن اگر اولی الامر خود صاحب شریعت نہیں ہے اور وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا اور وہ آپ کو ایسا حکم دیتا ہے کہ جو شریعت کے منافی ہے یا شریعت کو اس سے نقصان پہنچنے کا ڈر اور خوف ہے تو پھر اس کی عطاعت نہ کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تاعت المخلوق فی ماسیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی عطاعت نہیں ہے یعنی اللہ کا جو نافرمان ہے اس کی عطاعت جو ہے وہ فرض نہیں رہتی اور اس کی عطاعت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اس کی عطاعت کا قلادہ جو ہے وہ اپنے گلے سے اتار پھینکا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا جو اپنے آپ کو مطلق الانان کہتا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا شریعت متاہرہ کے اصولوں کا پابند نہیں ہے ایسے حکمران کی عطاعت فاجب اور فرض نہیں رہتی جو شریعت کے اصولوں کو پائمال کرے جو قرآن و سنت کے آقامات کو پسے پشت ڈالے اس کی عطاعت فرض نہیں ہے اور وہ لوگ جو صاحبان شریعت ہیں جو شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور جو شریعت کے قانون کو اپنی نجی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اگر اللہ انہیں اقتدار عطا فرماتا ہے اللہ انہیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ان کی عطاعت فرض ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کے نائب کے طور پر اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں اللہ نے خود ایسے لوگوں کو نائب قرار دیا انہی جائل فی الارد خلیفہ فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں تو نیابت اسی کی ہوگی نائب وہی تصور کیا جائے گا جو اپنے حاکم کی بات مانتا ہو جو اپنے حاکم کے حکم پر لبی کہتا ہو اس روح زمین پر اللہ کی حکم رانی ہے اس روح زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور ہر مخلوق پابند ہے اس کے حکم کو ماننے کی انسان کو اللہ نے اختیار عطا فرما ہے وہ کبھی اللہ کا تاب فرمان بندہ بن جاتا ہے اور کبھی اس کا جو ہے وہ نافرمان بندہ بنتا ہے جب اس کا تاب فرمان بندہ ہو جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بندہ ہو اگر اس کو قیادت اللہ اس زمین کی عطا کر دے تو پھر اس کے ہر ہر حکم کو حکم خدا وندی سمجھ کر حکم رسول سمجھ کر جو ہے وہ اپنایا جائے اور وہ لوگ جن کو اللہ اس زمین کی تمکنت عطا کرتا ہے زمین کی حکمرانی عطا کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ پر فرمایا کہ اللہ زین امک کنا ہم فی الارد اقام السلاة وآت بزکاة وآمر بالمعروف ونہو علم انکر کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین کی تمکنت عطا کرتے ہیں زمین کی حکومت عطا کرتے ہیں وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں وہ زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں وہ نہیں ان المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں وہ لوگ اصل اس قابل ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے ان کو مقتداء اور پیشوا مانا جائے اور ان کی تقلید کی جائے اس لیے ایک حکمران کیلئے نہیت اشد ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا پابند ہو اور وہ قرآن و سنت کا ویجن اپنے اندر رکھتا ہو ایک بڑا بین الاقوامی ویجن رکھتا ہو جو قرآن نے دیا ہے جو سنت رسول نے دیا ہے اس ویجن کے ساتھ زندگی گزارے ایسے حکمران کی اتباع ضروری ہے وہ نڈر ہو وہ بباق ہو وہ حرص اور لالچ اس کے اندر موجود نہ ہو وہ ضمیر فروش نہ ہو وہ بکنے والا نہ ہو وہ جھکنے والا نہ ہو صرف اللہ کے سامنے وہ جھکتا ہو وہ کبھی بھی اپنی لالچ کی بنیاد پر قوم کا وطن کا سودہ کرنے والا نہ ہو اس کو متدل مزاج ہونا چاہیے منصف مزاج ہونا چاہیے ایک حکمران کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کا پابند ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلتا ہے وہ متدل مزاج ہوتا ہے متلول مزاج نہیں ہوتا وہ جذباتی نہیں ہوتا وہ ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی روشنی میں دیکھتا ہے ہر وقت وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم مرشاد فرمایا ہے میرے رسول کی سیرت اس بارے میں کیا ہے اس کے مطابق وہ خود بھی چلتا ہے اور اپنی رعایہ کو بھی چلاتا